اگر ہمیں مال نکالنا آتا ہوگا کہ وینڈو میں کتنا مال لگتا ہے اس کی کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے تو پھر ہی ہم کسی کو ریٹ دے سکیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ کم وقت میں آپ کو پوری بات سمجھا سکوں اور گوڑ سے سمجھئے گا یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے اور دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا کرے تو آپ لائک بھی کیا کریں اور کوئی چیز آپ نے پوچھنے ہو تو کمنٹ بھی کیا کریں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بہت آسان دریقے سمجھا سکوں تو کچھ میرا ٹائم نہیں لگا میں پنڈے گیا ہوا تھا تو اس لیے وہ کام بہتر جنٹلی دینا تھا تو چلے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو مسال کے طور پر اگر وینڈو ہیں جو سٹینڈرڈ سائز آتے ہیں اگر میں آپ کو دو چار وینڈو کا بتاؤں گا ایک وینڈو ہماری چھے فوٹ بھئی چار فوٹ ہے ایک وینڈو ہماری چار فوٹ بھئی چھے فوٹ ہے ایک وینڈو ہماری آٹھ فوٹ بھئی چھے فوٹ ہے اس میں کون سا مال کتنا لگے گا یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلی ویڈیو میں کہ نیچے کیا لگتا ہے سائیڈوں میں کیا لگتا ہے اوپر کیا لگتا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ مارے پلی لیسٹ میں جائیں وہاں چیک کر سکتے ہیں ایک وینڈو ہر ایڈ کا لیتے ہیں واش روم کی کوئی بھی تین بھائی تین کی اب یہ دیکھیں میں کو یہ بتا چکا ہوں جو نیچے لگتا ہے باٹم کی طرف جس پر ویل چلتے ہیں وہاں ڈی سی چھبیس بھی یہ لگتا ہے تو ہم اس کو ایڈ کر لیں گے چھے فٹ چار فٹ آٹھ فٹ اور تین فٹ ٹھیک ہے جتنی بھی وینڈو آپ اس طرح لکھ لیں دس وینڈو ہیں بارہ وینڈو ہیں بیس وینڈو ہیں چالیس وینڈو ہیں سب کو الگ لگ لکھ لیں ٹھیک ہے اور اس بات کا کیا رکھنا ہے کہ ہمیں جو میٹریل ملتا ہے مارکیٹ میں جو ویلیبل ہوتا ہے جو لینٹیں ہوتی ہیں اس میں جو سائز آتے ہیں جو آپ سے بڑا سائز ہوتا ہے ٹھارہ فٹ کا اس کے بعد سائز آتا ہے سولہ فٹ کا اس کے بعد آتا ہے چودہ فٹ کا ٹھیک ہے یہ سٹینڈرڈ سائز ہیں جو مارکیٹ میں آویلیبل ہوتے ہیں یہ آپ کو ملیں گے آپ نے کوشش کرنی ہے تینوں میں سے جو آپ کا میچ ہو رہا ہے اس کے ساتھ میچ کریں ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارا چھے چھے فٹ یہ ہے چھے اور چھے دس ہوگے دس اور آٹھ اٹھارہ ہوگے ٹھیک ہے ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں ہماری جو ڈی سی چھے بیس بھی یہ یہ ہو گیا اٹھارہ فٹ کی ایک ٹھیک ہے اس کے بعد مارے بچا تین فٹ تین فٹ کا پیس مل جاتا ہے مارکیٹ میں تو آپ تین فٹ الگ سے لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ہو گیا باڈم کی سائیڈ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہائٹوں کا یہ دیکھیں ہماری ہائٹ ہے چار فٹ کی یہ ہمارا کیلئر ہو گیا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بہت ساندھری کا بتا جیسے میں کرتا ہوں آپ کو وہ بتا رہا ہوں چار کی دو ہائٹیں لکھ لیں پھر چھے کی دو ہائٹیں لکھ لیں ایک آئیڈ ایتر لگے گی ایک ایتر لگے گی پھر چھے کی دو ہائٹیں لکھ لیں اس کا تین کی دو ہائٹیں لکھ لیں ٹھیک ہے پہلے ہم اس کو کلکلیٹ کریں گے ٹھارہ پہ چھے چھے بارہ اور چھے اٹھارہ مارے پاس ٹھارہ کی ایک لیندھ ہوگی تیس نمبر کی اس کے بعد چھے چار دس دس اور تین تیرہ اور تین سولہ ایک سولہ کی ہوگی ایک چار فٹ کا پیس ہوگیا ہمارا ایکسٹر ٹھیک ہے اب ہم اس کو یہاں لکھ لیں گے جس ہی تیس بھی یہ اٹھارہ کی ایک تھی اور یہ اٹھارہ کی چھے بیس نمبر کی ایک تھی ٹھیک ہے نیچے بھی ایک لگا چھے بیس نمبر کا لیکن وہ تیس نمبر بھی آنا ہم اس کو ساتھ ایڈ کال لیں گے اس کے ٹھیک ہے ہماری ہوگی اٹھارہ کی دو اس کی بعد سولہ کی ایک اور یہاں تین فٹ کا پیس بچا تھا یہاں چار فٹ کا ہے ایک ساتھ فٹ کا پیس ہو جائے گا یہ مارا ڈی سی تیس بھی یہ ہو گیا اب باریاتی ایم چوبیس کی ایم چوبیس جو ہے جتنا ہمارا چھپیس نمبر ہوگا وہ ڈبل ہو جائے گا یہ ذہن میں رکھیں بہت ایزی آگے اٹھارہ کی دو تین فٹ کا پیس تھا یہ چھ فٹ کا پیس ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد باریاتی ہے ہائٹوں کی یہ مارا یہاں تک ہو گیا نیچے جگہ کا میں میں اس لئے الگ لکھ رہا ہوں ایم اٹھائیس کی اس کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ سینٹر میں جو پلے ہوتے ہیں یہ اس میں استعمال ہوتا ہے ہم نے یہ ہائٹوں کا محلیہ کلپلیٹ کیا تھا ویسے ہی اٹھارہ کی ایک سولہ کی ایک اور چار فٹ کا ایک پیس ٹھیک ہے ایم تیس ایم تیس وہ بھی سیم ہی آئے گا اٹھارہ کی ایک سولہ کی ایک چار فٹ کا ایک پیس ٹھیک ہے اب ہمارا رہے گا جالی کا سیکشن ڈیو نتیس یہ ذہن میں رکھیں جتنا ہمارا یہ تیس نمبر ہے کتنا ہمارا نتیس نمبر ہوگا ٹھیک ہے اٹھارہ کی دو اور سولہ کی ایک اور ایک ساتھ فٹ کا پیس ٹھیک ہے یہ اس کا تریقے کار ہے بہت ہی آسان ہے جتنی بھی ونڈو آپ اسی تریقے سے کریں پہلے چھپی نمبر کارگلیٹ کریں اس کے بعد ہائٹوں کو دیکھیں اور اس کے بعد پلے بھی ارام سے نکل جاتے ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تمہارا چینل سبسکرائب بھی کیا کریں تاکہ ہارا آنے والی ویڈیو آپ کو ارام سے مل جائے اور بیل کو بھی ضرور دبائیں تو اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ